اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں ازان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل قریشی بروڈرز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پیونیر کا اکاؤنٹ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ پیونیر کا اکاؤنٹ موبائل میں بھی بنا سکتے ہیں لیپٹوپ پہ بھی بنا سکتے ہیں کمپیوٹر میں بھی بنا سکتے ہیں میں آپ کو جو مکمل طریقے کار بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ پیونیر کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ ریفر بھی حاصل کر سکتے تو چلیے فرینڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو یہاں پر ہم آگئے اپنے موبائل سکنگ کے اندر آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ آپ جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کے ڈسکرپشن کے اندر آ جانا ہے اور ڈسکرپشن میں آنے کے بعد آپ کو یہ والا جو لنک نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور کچھ اس طریقے کا انٹرل فیس آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے ریفر سے جوائن کرنے پر آپ کو ٹوئنٹی فائیو ٹولر کی ارننگ ہوگی اور یہاں پر پیونیر نے پروسس بھی بتا دیا کہ کس طریقے سے ٹوئنٹی فائیو ٹولر کی ارننگ ہوگی اگر آپ میرے لنک سے جوائن نہیں کرتے اور آپ کروم کے اندر جا کر یہاں پر پیونیر ٹوٹ کوم سرچ کر سکتے جب آپ یہاں پر پیونیر سرچ کریں گے تو آپ کے پاس یہ والی ویب سائٹ جو اوپن ہو جائے گی اس کو آپ نے کلک کر کے اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والی انٹر فیس اوپن ہوگا جو کہ اس پیج سے بالکل ہے کہ یہاں پر ریجسٹر کا اپشن ہے سائن اپ کا اپشن ہے اگر آپ میرے ریفر کے ساتھ پیونیر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ٹوئنٹی فائیو ڈالرز ملیں گے لیکن یہاں پر آپ کے وہ کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سائن اپ این ارن ٹوئنٹی فائیو ڈالرز کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے یہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو پاس یہ والی پیج اوپن ہو جائے گا اور اگر آپ پیونیر کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے اوپن کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ریجسٹر کے اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر بھی آپ کے پاس اس طریقے کا پیج اوپن ہو جائے گا جیس طرح وہاں پر اوپن ہو رہا تھا یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آئی ایم آ جہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ ایرو کا جا نشان ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو بھی آپ سیلیک کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سیلیک کر لیجی اپنے حساب سے میں یہاں پر انڈیویجل سیلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد سیکنڈ اوپشن آپ کے پاس آ جائے گا آئی ایم لوکنگ ٹو یہاں پر آپ نے سب سے اوپر والا جو اوپشن ہے کے پیڑ بائی انٹرنیشنل کلائنڈ اور مارکٹ پلیس اس کو کلک کر دینے اس کے بعد آپ تھوڑا سا اس کو ڈال کر کے نیچے آئیں گے اور پھر واپس جائیں گے تو یہ ریجیسٹر کا اوپشن آ جائے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا پیچ اوپن ہو جائے گا یہاں پر سب سے اوپر انڈیویجل سیلیکٹ ہوا ہوئے اس کے بعد نیچے یہ پروفارم آئے اس کے اندر یہاں پر آپ نے سب سے اوپر اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد نیچے اپنا سیکنڈ نیم لکھنا ہے آپ نے یہاں پر وہی نام لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارٹ کے اوپر لکھا ہوئے فرس نیم بھی آپ نے وہی لکھنا ہے سیکنڈ نیم بھی آپ نے وہی لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا ایمیل ایڈرس لکھنا ہے اپنی ڈیٹ آف برٹ لکھنی ہے جو آپ کے نائیسی کے اوپر لکھنی ہے اس کے بعد آپ کے بعد یہ والا پیج اوپر ہو جائے گا آپ نے سب سے اوپر rejected کرنی ہے اور نیچے آپ نے اپنا permanent address لکھنا ہے جو بھی آپ کا address ہے جو آپ کے شنافتی card کے اوپر لکھا ہوا ہے اپن ایز ایز ایزگاه وہی address ساگنا ہے میں ہوا اپنا address سے لکھنا ہے opt competition اوپ Myth 1998 بھی آپ نے اپنا ڈڈس لکھنا ہے اگر آپ کے اوپنا شنافتی card پہ اوپنے اوپ دو اڈس consultation ہوا ہے اُس کے بعد آپ leading دور پر اوپنی بھی اپنا avatar' کورڈ کا آپشن ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے پوستر کوڈ لے سکتے اس کے بعد نیچے 9 2 کا آپشن لکھا ہوئے اور یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا پوستر کوڈ لکھنا ہے پوستر کوڈ لکھنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے کرم براؤزر کے اندر چلے جانا ہے کرم براؤزر میں جاننے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے پوسترل کوڈ آپ آپ جس Lyakے میں رہتے ہیں آپ اس کے آگے وہ بھی سرچ کر سکتے ہیں میں کراچھی کے اندر جاتا ہوں تو میں ہر پاپوصلیو مئنے جانبaterا آٹا ہوں تو یہاں پر میرے سامنے بہت ساری ویب سائٹ آپ اوپن ہو گئی ہیں تو میں اصکروڑ آور کر بھی نیچے آ پر اسا کو پڑا پر ہے سکر والی بھی ویب سائٹ ہے اسقدر اس ویب они آ رہی ہونکی مزید روز آ پ 33 تو یہاں پر میں اس ویب سائٹ کو اوپن کر دیتا ہوں کسی بھی ایک ویب سائٹ کو جیسے میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر میرے سامنے کراچی کے تمام علاقوں کے مختلف علاقوں کے یہاں پر نام لکھے ہوئے ہیں میرا ایریا جو وہ دیفنس کا ہے تو یہاں پر سیون ڈبل فائف ڈبل زیرو میرے ایریا کا پوستل کورڈ ہے اس کو میں پوستل کورڈ کے اوپر لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں نے نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے میں نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا تو میرے پر سامنے اب یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر سب سے اوپر آپ کا جو ایمیل ایڈرس ہے وہ لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے انٹر پاسورٹ اور رینٹر پاسورٹ کا اوپشن ہے آپ نے جب بھی پیونئر کا اکاؤنٹ بعد میں لگن کرنا ہوگا تو آپ کو یہی ایمیل ایڈرس چاہیے ہوگا اور یہاں پر جو بھی آپ پاسورٹ سلک کریں گے آپ کو وہی پاسورٹ لگانا پڑے گا تب ہی آپ کا پیونئر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہوگا تو آپ نے یہاں پر پاسورٹ بھی لگا دینا ہے اور ایمیل ایڈرس تو آپ نے پیچھے لگایا ہوا تھا وہی آپ کا سامنے آگئے اس کے بعد یہاں پر سیکیورٹی کیوشن کا اوپشن ہے اور سیکیورٹی آنسر کا اوپشن ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے کوئی بھی ایک کیوشن کو سلیکٹ کر لینا ہے اور کسی بھی ایک آنسر کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آئی ڈی 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 بھی جائے اس کے بعد last name in your local language میں آپ نے اپنا last name کے اندر لکھنا ہے یعنی کہ اردو زبان کے اندر اس کے بعد آپ نے اس box کے اندر code لکھنا ہے جو آپ کو نیچے لکھا با نظر آ رہا ہوگا same as it is آپ نے یہی code جو یہاں پر لکھ دینا ہے code لکھنے کے بعد آپ نے next کے option کے اوپر click کر دینا ہے اب آپ کے پاس یہ والا page open ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا سب سے اوپر آپ نے personal account کے اوپر ٹک کرنا ہے اس کے بعد آپ کی bank country ہے پاکستان اس کے بعد currency آپ کی پکی اے آر یعنی کے پاکستانی روپیز اس کے بعد آپ نے یہاں پر bank name دینا ہے جس bank میں بھی آپ کا account ہے آپ نے یہاں پر اس bank کا نام لکھ دینا ہے نام لکھنے کے بعد نیچے آپ نے account holder کا نام لکھنا ہے جس کے نام پہ وہ account بنا پڑا ہے اس کے بعد نیچے ibn number ہے یہ آپ کے bank کا ibn number ہوتا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر لکھنا پڑتا ہے اگر آپ کو نہیں معلومات ہے تو آپ اپنے bank سے معلومات کر لیں آپ کو ibn number مل جائے گا یا آپ کی دونوں check کے اوپر tick mark کر دینا ہے اور submit کے option کے اوپر click کر دینا ہے آپ کا جو account ہے وہ یہاں پر بن جائے گا اور آپ کے پاس ایک mail آئے گا پیونئر کی طرف سے verification mail آئے گا جس کو آپ نے verify کرتا ہوگا تو یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ mail آ چکی ہے ان کی تو mail کو میں جو ہے open کر لیتا ہوں آپ نے بھی اپنے mail کو جو ہے یہاں پر open کر لینا ہے اور اپنے gmail account کے ساتھ اس کو verify کر دینا ہے جیسے یہ آپ mail کو open کریں گے تو اس اس طریقے سے کچھ آپ کے پاس نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ نے یہ verify by email کے اوپر click کر دینا ہے اس کے اوپر آپ click کریں گے تو آپ کا یہ gmail جو ہے verify ہو جائے گا تو یہاں پر میرا gmail verify ہو چکا ہے اور ان کا میرے پاس یہ message بھی آ چکا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین business days یعنی کہ account بنانے کے بعد اب تین دن تک یہ جو ہے اس کو آپ کے پاس ایک email بھیجیں گے اور اس کے ذریعے آپ کا مکمل ہو جائے گا تو تین دن ابھی گزر چکے ہیں اور ان کی جو ہے وہ mail بھی میرے پاس آ چکے اب آگے کا process کیا ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنے شنافتی کارٹ کی جو ہے نا تصویریں لے لینے سب سے پہلے آپ نے اپنی تصویریں لے لینے ایک تصویر آپ نے آگے سے لے لینے اور ایک تصویر آپ نے پیچھے سے لے لینے اس کے بعد آپ نے اپنے گروم براؤزر کے اندر آ جانا ہے اور یہاں پر پینوئر کی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے کا انٹر فیس نظر آئے گا یہاں پر آپ نے سائننگ والی option کے اوپر click کر دینا ہے اب آپ کے پاس جو ہے وہ یہ والا page اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے اپنا email ڈالنا ہے اور نیچے آپ نے password ڈالنا ہے آپ نے وہی email ڈالنا ہے اور وہی password ڈالنا ہے جو میں نے آپ کو account بناتے ہوئے بتایا تھا اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا page اوپن ہو جائے گا اس کے بعد جو رہے ہیں اس کے بعد ورنسانبرو کو متعلق ہے ہاں پر آپ کو account verification کا option你就 نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اب آپ نے یہ اوپن نظر آ رہے ہیں آپ نے ان کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے سب سے اوپر جو ہے پاکستان سلک کر لینا ہے اور اس کے بعد نیچے پاسپورٹ یا سین ایسی دونوں میں سے ایک اوپشن کو سلک کر لینا ہے جس سے آپ ویریفکیشن کرنا چاہتے ہوں اس کے بعد آپ کے پاس یہ دو اوپشن ہوں گے ایڈ فائل والے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو نیچے والا اوپشن ہے اس کے اوپر آپ نے فرنڈ ایسی کی کوپی رکھنی ہے اوپر اوپر والا جو اوپشن ہے اس کے اوپر بیک والی ہے آپ جب ایڈ فائل کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا اوپشن آ جائے گا یہاں پر آپ اپنی جو تصویر کھیچی ہوئی ہوگی تو فائل کے اوپشن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اپنی جو ہے وہ فون کی جو ہے وہ گیلری کے اندر چلے جائیں گے یہاں پر آپ نے اپنی شناختی کارٹ کی فرنڈ جو ہے وہ سلک کر لینی ہے اور اس کے بعد اوپر والے اوپشن کے اوپر کلک کر کے اپنے شناختی کارٹ کی بیک جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینی ہے جیسے آپ سیلیکٹ کریں گے آپ کی دونوں ایمیج یہاں پر آ جائے گی اب آپ نے سب میٹ کے اوپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے اور آپ کی یہ شناختی کارٹ کی دونوں کوپیا جو ہے یہاں پر اپلوڈ ہونی شروع جائیں گی پانچ سیگن دیس سیکنڈ کے اندر یہ اپلوڈ ہو جائیں گی اور یہاں پر یہ سکسیلسول جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں تو یہاں پر ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور اپنے تمام فارمیلٹی پھوری کر لیے اب آپ نے جو بھی آن لائن ارننگ کرنی ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے کہیں سے پیسے منگوانے تو آپ اپنے پیانیور اکاؤنٹ کے ذریعے منگا سکتے ہیں آپ جب بھی اپنے پیانیور اکاؤنٹ کے اندر لگن ہوگا تو آپ کو اپنا جیمیل اکاؤنٹ اور وہ پاسورڈ ڈالنا ہوگا اس کے ذریعے آپ اپنا لوگن ہو سکتے ہیں تو میڈے فیننس ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک ضرور کیجئے چینلس پر نئے اگر تو اس پر سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیک ان کو بھی دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل سکیں